موسیقی 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 وزیراعظم عمران خان نے اقوام عالم کو خبردار کر دیا وائی سی وزراء خارجہ کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ افغانستان میں انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے بروقت ایکشن نہ لینے سے افغانستان میں افراد تفریح پھیلے گی صرف پاکستان اور ایران نہیں پوری دنیا متاثر ہوگی افغانستان کے حالات کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا وائی سی کی ذمہ داری ہے کہ افغان عوام کی مدد کرے ہمیں اسلام مخالف پروپیگنڈے کے قلاب بھی محصر آباز بننا ہوگا افغانستان کے لیے انسانی ٹرس فرنڈ کے قیام کا اعلان اور غزائی تحفظ پروگرام تشکیل دے دیا جائے گا وائی سی وزراء خارجہ کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ جاری اعلامیہ کے مطابق مالیاتی اور بینکنگ چینلز کھولے جائیں گے نمائند خصوصی کا تقرر بھی کیا جائے گا مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مطابق افغانستان کے معاملے پر سب کو ذمہ داری ادا کرنا ہوگی سیکیٹری چینل اوائی سی کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا کہ افغانستان میں اُبھرتے انسانی علمیہ سے نمٹنے کی بروقت ضرورت ہے پاکستان اقوام عالم کا میزبان بن گیا مسلم اما کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا اسلام آباد میں اوائی سی وزرہ خارجہ کا غیر معمولی اجلاس سعودی وزر خارجہ امیر فیصل بن فرحان سمیت ستائیس سے زائد ملکوں کے وزرہ خارجہ اور دیگر کی شرکت سیکیٹری جنرل اوائی سی ابراہیم حسین طلحہ نے کہا کہ اپنے خطاب میں افغانستان کے مسئلے پر اجلاس خوش آئند ہے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے علاقائی اور عالمی تعاوم کی ضرورت ہے افغان مسئلے پر دنیا کی توجہ دلانے کے لیے پاکستان کے اقدامات کی تعریف بھی کی سعودی عرب کا افغانستان کے لیے ایک عرب ریال کے فنڈز کا اعلان سعودی وزر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ افغانستان کے بہتر مستقبل کے لیے عالمی برادری کو آگے بڑھنا ہوگا خواتین اور بچوں سمیت افغان عوام مشکلات کا شکار ہیں دنیا کو افغانستان کے مسئلے کو انسانی بنیادوں پر دیکھنا ہوگا بروقت امدادات اور اقدامات کیے گئے تو حالات مکمل تباہی کے جانے بھی جا سکتے ہیں افغانستان کی معیشت بہران کا شکار ہے کرنسی گرتی جا رہی ہے تعلیم بے رزگاری اور سردی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنا ہوگے اقوام متحدہ کے نائب سیکیٹری جنرل برائے انسانی حقوق کا او آئی سی اجلاس سے خطاب ترکی اردن نائجریہ کے وزراء خارجہ کا بھی خطاب کہا آج یہ تحق کرنے کا وقت ہے کہ افغانستان دوبارہ دہشت گردوں کی ہاتھ جانے دیا جائے گا یا وہاں کے عوام کو عزت ملے گی وزیراعظم امران خان سے سیکیٹری جنرل او آئی سی اور سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات ایران اور ترکی کے وزراء خارجہ بھی وزیراعظم سے ملے ذرائع کی مطابق افغانستان کی صورتحال اور دو طرفات تعلقات پر گفتگو ملاقات او آئی سی وزراء خارجہ اجلاس کی سائیڈ لائن پر ہوئی آرمی چیف جنرل کمجابیت باجوا سے سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرہاند کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی افغانستان کی صورتحال اور دو طرفات دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال آرمی چیف نے کہا کہ او آئی سی اجلاس افغانستان کو انسانی بہران سے بچانے کے لیے انتہائی اہم ہے جنوبی ایشیا میں استحکام کے لیے تنازع کشمیر کا پور امن حق ضروری ہے کرک میں بلدیاتی الیکشن کے دوران پولنگ سٹیشن پر فارنگ دو افراد جامبہ حق تین زخمی افتدائی پولیس ریپورٹ الیکشن کمیشن کو موصول ریپورٹ کے مطابق کرک میں دو افراد کے قتل کا بلدیاتی انتخابات سے تعلق نہیں رکھنے قومی اسمبلی شاہد خطک کے دونوں کزن جائدات کے تنازع پر قتل ہوئے فارنگ کا واقعہ پولنگ سٹیشن سے پانچ سو میٹر دور پیش آیا بنو میر خواتین حکرائی دہی کے استعمال سے محروم گھوٹی سادات میں خواتین کے ووٹ ڈالنے پر پابندی لگا دی گئی چالیس رکمی امن کمیٹی کے معاہدے کے تحت خواتین نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا پولنگ سٹیشن غازی نارا، شنکری کپڑی، کھڑی شاہ محمد پر بھی کسی خاتون نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا پی ٹی آئی بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کی کوششوں میں اتا گہرائیوں میں دفن ہو چکی ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلابل بھٹو کا ٹویٹر پر پیغام کہا پشاور میں پولنگ سے کبھل پی ٹی آئی کی افراد بیلٹ پیپرز پر ٹھپے لگاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے پی ٹی آئی کی یہ حرکتیں ایک غیر مقبول حکومت کی غماز ہیں عوام اپنے ووٹ سے پی ٹی آئی کو شکست ہیں وہ شخص جس کو جانگیر ترین نے تیس یا چالیس لاکھ روپے پر رکھا ہوا تھا وہ دوسروں کو بتاتا ہے کرپشن کیا ہوتی ہے جس کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جھوٹے کے تصمیں اپنے نہیں ہیں وہ دوسروں کو کرپشن کے پر لیکچے دیتے ہیں آٹا چینی بجلی گیس دوائی کووٹ فنڈ رنگ روڈ کوئی سوال کوئی جواب نہیں نیب بھی اندہ ایف آئی اے بھی اندہ کسی قسم کا کوئی ریفرنس کسی قسم کی کوئی کاروائی ان کے سکینڈلز کے اوپر پچھلے تین سال میں شروع نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر پر نیب کے دروازے بھی بند ہیں اور نیب کے چیئرمن کی آنکھیں بھی بند ہیں امران خان اگلا الیکشن عوام کے ووٹوں کے بجائے سوفٹ ویر سے جیتنا جاتے ہیں ترجمان مسلمی قنون مریم مورنگزیب کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کہا پشاور میں ولدیاتی انتخابات میں جو کچھ ہوا اس کی شدید مضمت کرتے ہیں کرپشن مافیا امران خان کو پیسے دے گا پھر کرپشن تو ہوگی حکمرانوں کو کرپشن اور لوٹ مار کا حساب دینا ہوگا ملک کو کنگال کرنے والوں کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی وزیرعالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی تنقید کہا اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں صرف نون ایشوز پر سیاست کی جا رہی ہے اپوزیشن کی صفوں میں انتشار ہے عوام کو کھوکلے ناروں سے بہلانے کا دور گزر چکا تین برس کے دوران وہ کام کیے جو سابق حکم محمد میں برسہ برس نہ کر سکی بلدیاتی الیشن میں بھرپور حصہ لیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی چورتری پرویز الہی کا اعلان مختلف سیاستدانوں کی کاف لیگ میں شمولیت کے موقع پر پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد چل رہا ہے سیاست میں بے وقت اور بے موقع فیصلے نقصان کا باعث ہوتے ہیں سیاستی طور پر آصف علی زرداری سب کو ساتھ لے کر چلنے کا تجربہ رکھتے ہیں کراکشی کے علاقہ شہرشاہ میں دھماکے کا مقدمہ سائٹ بیٹھانے میں درج سانے میں جانبہ کفرات کی تعداد سترہ ہو گئی پی ٹی آئی ایم این نے علمگیر خان کے والد اور دیگر کی نماز جنازہ کے بعد سپردے خاک دھماکے کے جگہ سے ملبہ اٹھانے کا کام جاری نیجی بنگ کی برانچ میں دھماکہ سندھ انڈسٹریل ٹریڈ اسٹیٹ کی غفلت کے باعث پیش آیا دھماکے کے سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی ملگھر میں خون جمع دینے والی سردی کی لہر جاری کئی شہروں میں پارہ منفی ہو گیا گھپس میں درچہہ رارت منفی سولہ کلات منفی بارہ سکردو منفی نو کوئٹا گل کے طور اسطور میں منفی آٹھ سینٹی گریٹ ریکارڈ میدانی لاکھوں میں دھند کا راج کہیں حد نگاہ صفر تو کہیں انتہائی کم فضائی آلودگی میں لہور اتوار کو بھی سرے فرست کابل کا دوسرا نمبر فضائی آلودگی کی وجہ سے فیصل آباد کو شمالہ بہاولپور اور راویڈ میں بھی شہریوں کو طبی مسائل کا سامنا کرونا وائرس کی نئے قسم اومیکرون کے بار تیز 89 ممالک پنجے گاہ لیے عالمی دارہ صحت کے مطابق اومیکرون وائرس ویکسین شدہ ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے ہاللنڈ میں 14 جنوری تک لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا برطانیہ میں ایک دن میں 69 ہزار کیسز ریپورٹ کئی شہروں میں ویکسین اور پابندیوں کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بھی جاری لندن میں مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں 20 اہلکار زخمی سپین اور فرانس میں ہزاروں افراد کا مارچ ملائشیا میں شدید بارشوں کے بعد سرابی صورتحال 21 ہزار افراد بے گھر ہو گئے ساتھ ریاستوں کے حالات خراب گاڑیوں اور گھروں میں فنسے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری موسیقی